ہیلو ایوٹیو چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس دیکھئے یہاں پر لمبے انتظار کے بعد ابھی ابھی ریلوے کی طرف سے اوفیشل نوٹس جاری ہوا ہے اور یہ نوٹس ہے آپ کے اپلیکیشن سٹیٹس یعنی جو آپ نے فارم بڑھا ہے اس کے فارم کے سٹیٹس کو لے کر دیکھو جب بھی ریلوے کی طرف سے ایسا کوئی اپڈیٹ آتا ہے جس میں اپلیکیشن سٹیٹس یا کوئی بھی ایسا نوٹس ہوتا ہے تھوڑی امید جگتی ہے کہ شاید اب اس اگزام کا جو پروسس ہے وہ چل رہا ہے اور جلدی اگزام جو ہے وہ کنڈک کرا لیا جائے گا تو چلی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کس ویکنسی کے لیے جو ہے یہ اگزام سٹیٹس کا نوٹس ریلوے نے جاری کیا ہے اور کیا کچھ اس میں دیا گیا ہے باقی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور سارے نوٹس کے پی ڈی ایف پانے کے لیے ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لیجئے دیکھو اگر آپ لوگ ریزننگ کے لیے آتے ہیں یہاں سے آپ لوگ ریزننگ کو بہتر پریپیئر کر سکتے ہیں اور GKGS کا بڑا پورچن رہتا ہے RPFSR Constable میں اس کی تیاری کے لیے آپ لوگ یہ والی بکیوز کر سکتے ہیں جو کی GKGS کے لیے صال پیپر ہے ان تینوں بک سے آپ لوگ بیس پریپیئر کر کے پریکٹس کرنے کے لیے کرین پبلگیشن کے پریکٹس سیٹ بھی لگا سکتے ہیں جو کی یہاں پر SI کے لیے اور Constable کے لیے دونوں کے لیے آتے ہیں انسا بھی بکس کو پرچیز کرنے کا ڈاریک لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر آپ نزدی کی بک سٹور سے بھی ان کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ہم لوگ notice پر notice کیا ہے سب سے پہلے تو date میں آپ کو دکھاؤں گا نیچے آپ لوگ date دیکھ لیجئے 30 ستمبر 2024 کی یہ date ہے اور I think ابھی تک معلوم چل گیا ہوگا آپ کو کیجئے جو notice ہے یہ RPF کے regarding آیا ہے اور جب سے RPF SI Constable کے فارم بھرائے گئے ہیں تب سے لے کر I think یہ پہلا notice انہوں نے جاری کیا ہے فارم بھرانے کے بعد جس میں کچھ اب date آیا ہے اب کیا کچھ دیا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں important notice ہے attention to candidate of CNRPF 1-2024 SI application provisionally accepted conditionally accepted rejected status یعنی کہ ایک طرح سے status کے regarding ہے یہ اور یہاں پر انہوں نے کیول یہاں پر 1-2024 SI کے لیے لکھا ہے تو آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1-2024 SI issue on 15-4 کو جو ہے آپ کی ویکنسی IT application were invited for the post of RPS sub-inspector the scrutiny of the application have been completed and candidates can view status of their application under provisionally accepted provisionally accepted with condition rejected by login in with their user condition یعنی کہ دیکھو انہوں نے یہاں پر SI کے لیے صرف جاری گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو application status ہے وہ آپ اپنی details بھر کے جو ہے اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دیکھو جب آپ نے form بھرات ایک account آپ کا بنتا ہے mobile number email id password سے اسی mobile number email id اور password کو use کر کے آپ لوگ RRB کس ویب سائٹ پر جا کر login کیجئے اور login کرنے کے بعد وہاں پر آپ اپنا status دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے باقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ انہوں نے SMS اور email کے مادیم سے بھی candidate کے register mobile number details بھیج دی ہے کہ ان کا application status accept ہے یا reject ہے دیکھو تین چیزے انہوں نے بتائیے ہیں تو provisionally accepted ہوگا لکھا اس کا مطلب بھی accept یعنی کچھ اگر کمی تھی تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے accept کر لیا لیکن وہ کمی کے لئے بعد میں آپ پی ایف ایس آئی والے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی جا کر اپنا لاغ ان کرنے کے بعد اپنا status چیک کیجئے اور دیکھو جب اس طرح کا notice آیا تو اس کا مطلب کہیں اگزام تیاری چل رہی ہے حالانکہ تیاری بہت دیرے چل رہی ہے اتنے سمیے کے بعد status جاری رہی ہے جبکہ ایف ایس آئی میں اتنے بڑی سنکھیا میں فارم بھی نہیں تھے اس کے بعد بھی اتنا لیٹ اگر status کا چیزیں آ رہی ہیں تو exam delay ہونا تو تہہ